السلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کے الحمدللہ آج دوسرا روزہ ہے اور اللہ کے نام سے ہم اپنی بات کو شروع کرتے ہیں جزاک اللہ خیرن آپ سب کے آنے کا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وَعَلَى آلِهِ وَسَحْبِهِ وَمَنِ اسْتَنَّ بِسُنَّتِهِ اِلَى يَوْمِ الدِّينِ اللہم جَعَلْنَ مِنْهُمْ وَمِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا صَالِحَاتِ وَتَوَاسَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاسَوْا بِالصَّبْرِ آمین یا رب العالمین ثم أما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری وَيَسِّر لی أمری وَحْلُ الْعُقْدَةً مِنْ لِسَانِ يَفْقَهُ قَوْلِ اللہمَّ ثَبَّتْنَا عِنْدَ الْمَوْتِ بِلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ اے ہمارے اللہ ہمیں ہماری موت پر کلمہ لا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ پر ثابت قدم رکھئے آمین یا رب العالمین اندپ سٹڈی میں پہلی صورت جس کو ہم پڑھنا شروع کر رہے ہیں چیپٹر نمبر ہنڈرڈ اینڈ فورٹین سورتن ناس قرآن کا فائنل چیپٹر ہے جس کو آپ کہتے ہیں کہ قرآن کی آخری صورت ہے انشاءاللہ آج ہم ایک گھنٹے کی سٹڈی میں اوبرال تین چیپٹر جو ہیں وہ کمپلیٹ کریں گے آپ کے سامنے جو سکرین آ رہی ہے پوسٹر اس میں آپ کے سامنے ہسٹاریکل بیکگراؤنڈ لکھا ہوا ہے تو ایک چیپٹر ہمارا ہسٹاریکل بیکگراؤنڈ کا ہوگا جس کو ہم کمپلیٹ کریں گے انشاءاللہ انڈپ سٹڈی میں دوسرا چیپٹر ہمارا میننگز آف قل جس سے کہ پہلی آیت شروع ہو رہی ہے میننگز آف قل کو ہم آج انشاءاللہ دیکھیں گے اراؤنڈ فور ڈیفرنٹ اینگلز سے ہم اس قل کو سٹڈی کریں گے اور تیسرا چیپٹر جس کو ہم شروع کر دیں گے لیکن مکمل وہ ابھی نہیں ہوگا وہ تیسرا چیپٹر ہوگا کانسپٹ آف توحید آیت نمبر ایک سے ہی آپ کے قل اور کانسپٹ آف توحید والے دونوں چیپٹرز ریلیٹیڈ ہیں تو اب اللہ کا نام لے کر ہم آگے بڑھتے ہیں سورت الناس کا ایک نام یقیناً سورت الناس ہے لیکن سورت الناس اور اس کے ساتھ پیر کی گئی ایک اور سورت جس کو سورت الفلق کہا جاتا ہے ان دونوں سورتوں کو کپل کر کے ان کا ایک نام کلاسیکل سکولرز نے آپ کی اور میرے سامنے کئی تفاصیر میں واضح کیا ہے اور جب آپ اس کو کلاسیکل سکولرز کے ریفرنس میں پڑھتی اور سمجھتی ہیں اور جب آپ اس کو احادیث کے مختلف مفاہیم سے کنیکٹ کرتی ہیں تو آپ کو بہت ریلیٹیبل یہ ٹرم لگتی ہے سورت الفلق اور سورت الناس ان دونوں کو ایک اسطلاح سے عربی زبان میں اسلامک لٹریچر میں جانا جاتا ہے اور وہ اسطلاح ہے آپ میں سے جن کو لکھنے کا شوق ہے جو عربی کے اس طرح کے ٹرمز آپ لکھنا چاہیں تو آپ پریشان نہیں ہوئے گا میں انشاءاللہ کومنٹ باکس میں ٹاک کے بعد اور انشاءاللہ اپنے پیج پر بھی ایک ایمج آپ کو اس کی ٹرم کیسے لکھی جاتی ہے یہ میں انشاءاللہ آپ کے لئے چھوڑ دوں گی تو سورت الفلق اور سورت الناس ان دونوں کو کپل کر کے ڈیول فارم میں ایک اسطلاح استعمال کی جاتے ہیں اس لئے کہ عربی زبان میں ڈیول تثنیہ مثنہ استعمال ہوتا ہے المعووذتین دو حفاظت کرنے والیاں اس کا آسان ترجمہ جنرلی ہم کتابوں میں ایسے پڑھتے ہیں کیوں ان کو سورت الناس کو یا سورت الفلق کو اس کے ساتھ ملا کے کیوں المعووذتین کہا جاتا ہے آپ اگر غور کریں گی سورت الناس پر الحمدللہ ابھی آپ کے سامنے تلاوت چل بھی رہی تھی الحمدللہ آپ کو یاد دی ہے سورت الناس اصل میں ایک دعا ہے اور ایک بہت خوبصورت element آپ کو سورت الناس کی سٹڈی کرتے ہوئے جو سمجھ آتا ہے وہ یہ ہے کہ سورت الناس آخری چاپٹر ہے مصف کا قرآن کا اور وہ ایک دعا کی شکل میں ہے اور امیزنگلی جو مصف کی پہلی سورت ہے جو مصف کا پہلا چاپٹر ہے جس کو ہم سورت الفاتحہ کے نام سے جانتے ہیں ہر نماز کی ہر رکت میں ہمیں فاتحہ پڑھنی ہوتی ہے وہ فاتحہ بھی اصل میں ایک دعا ہے تو یوں سمجھیں کہ قرآن کی بیگننگ اور قرآن کا انڈ دونوں دعا کے ساتھ ہیں دعا کے چاپٹر سے قرآن شروع ہوتا ہے فاتحہ اور دعا کے چاپٹر پر قرآن مکمل ہوتا ہے اناس سورت الفاتحہ میں جو دعا مانگی گئی ہے ایک جسٹ سیمپل ڈفرنس تاکہ الحمدللہ انڈیپت کے پوائنٹ او فیوز سے چیز گہرائی میں اتا جائے سورت الفاتحہ جو دعا ہے اس کے لئے آپ نے ایک ٹرم سنی ہوگی کہ اس میں ہم اللہ کی مدد مانگتے ہیں the very famous آیاء of سورت الفاتحہ اہدینہ شروعات المستقیم یہ constantly ہمیں بتاتی ہے کہ ہم اللہ سے مدد مانگتے ہیں تو سورہ فاتحہ کو کہا جاتا ہے کہ سورت الفاتحہ میں استعانہ ہے استعانہ یعنی کہ اس میں آپ اللہ کی مدد طلب کرتے ہیں you ask for help for all matters to decide or to choose to move forward in life استعانہ استعانتن کہتے ہیں کسی بھی سلسلے میں مدد طلب کرنا تو سورہ فاتحہ میں ہم مدد طلب کرتے ہیں وہاں مدد کی دعا ہم مانگتے ہیں جبکہ اگر آپ سورت الناس کو دیکھیں تو سورت الناس میں ہم اللہ کی حفاظت طلب کرتے ہیں protection طلب کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں سورت الناس میں استعادہ ہے استعادہ نرمی سے بولے جانے والی ذال کے ساتھ آتا ہے تو استعانہ help اور استعادہ کا مطلب ہوگا protection یہ دونوں سورتیں ہیں دونوں قرآن کی beginning اور starting کے ساتھ ساتھ connected ہیں اور دونوں ایک دعا کی فارم میں ہیں یہ ایک پڑھنے والے کا قرآن پڑھنے والے کا mindset یہیں سے draw کر دیتی ہے دعا اور ہم الحمدللہ مسلمان کوئی نون مسلم بھی اگر قرآن کی translation کو پڑھنا چاہتا ہے تو اس کو منع نہیں ہے لیکن ظاہری بات ہے ایک نون مسلم کا قرآن پڑھنا اور ایک مسلمان کا قرآن پڑھنا there will be a huge difference in both of their mindsets اس لیے کہ آپ اور میں مسلمان ہوتے ہوئے جب قرآن میں دعا کو دیکھتے ہیں دعا کو پڑھتے ہیں تو ہمارا belief بھی ساتھ ساتھ ایک mindset بھی ساتھ ساتھ اس دعا کے coupled ہوتا ہے اور وہ کیا کہ میں اللہ کی محتاج ہوں اس لیے کہ میں اپنا اچھا برا سوچ نہیں سکتی ہوں اس لیے کہ مجھے seen world کی کچھ factors تو نظر آتے ہیں but unseen world کے بہت سے factors جو ہیں وہ جو مجھے نہیں بتائے گئے وہ مجھے نہیں نظر آتے ہیں اور ہمارا ایمان ہے کہ اللہ seen اور unseen دونوں worlds پر absolute authority رکھتا ہے اور یہی mindset صورت الناز کی پوری دعا کی کیفیت ایک مسلمان کی بنانا چاہتے ہیں جب بھی ہم اللہ کی protection میں بھی آتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے کہ اصل پورا علم صرف اللہ کے پاس ہے اللہ خالق ہے اللہ نے ہر مخلوق کو بنایا نمبر ایک اللہ خالق ہے نہ صرف اللہ خالق ہے اللہ خالق ہونے کے باوجود مالک بھی ہے create کیا اس نے چھوڑ نہیں دیا اس کے بعد he is still with the creation تو خالق ہے کل آثورٹی رکھنے والا ہے as well as ہر مخلوق کے اوپر inside out اس کی فل grip ہے اس کی فل knowledge ہے جیسے عربی میں کہتے ہیں خلق بھی اس کی عمر یعنی کہ کل آثورٹی بھی اس کی اور علم فل knowledge بھی اس کا اس نے مجھے بنایا ہے وہ میری اس وقت معاملات کو کنٹرول بھی کرتا ہے اور اس کو میری دلی کیفیت کا اور میرے آمال کا فل comprehensive view بھی ہے تو یہ ہے جب اللہ اتنا آثورٹی ایٹیو ہے اسی لیے ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں کیونکہ ہمارا ایمان ہے کہ ہم اپنی حفاظت خود نہیں کر سکتے صرف اللہ وہ حسی ہے جو ہماری حفاظت کر سکتا ہے اور یہ حفاظت طلب کرنے کا concept صورت الناس اور صورت الفلق دونوں میں بہت خوبصورتی سے embedded ہے سکولرز کہتے ہیں کہ اگر آپ ان دونوں صورتوں کو حفاظت کی دعاوں کے point of view سے دیکھیں تو یہ دونوں کی دونوں physical world اور immaterial world جو بھی شر ہیں ان سب کو cover کر لیتے ہیں یعنی it's a very comprehensive selection of two surahs as a dua جو آپ اور میں جب مانگ لیتے ہیں تو سر کی آنکھوں سے نظر آنے والا شر اور وہ شر جس کو ہم نہیں دیکھ سکتے ہم اس سب سے اللہ کی حفاظت میں چلے جاتے ہیں اسی لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح اور شام کی دعاوں میں یہ دونوں صورتیں یہ دونوں حفاظت کی صورتیں المعویدتین پڑھا کرتے تھے آپ نے ٹائے کی ہیں آپ نے اپنے صحابہ کو بھی انکریج کیا اور یقیناً پوری مسلم امت کو صبح شام کی دعاوں میں یہ دونوں صورتیں پڑھنے کے لئے بہت انکریجمنٹ ہے امام البحقی دلائل النبوہ میں منشن کرتے ہیں دلائل النبوہ کتاب ہے جو امام البحقی کی کمپائلیشن ہے وہ اس میں یہ بات منشن کرتے ہیں کہ یہ صورت دفرنٹ سکولرز اور دفرنٹ صحابہ کی رائے سے ان کا یہ انیالیسز ہے کہ یہ دونوں صورتیں ایک ساتھ نازل کی گئیں یعنی صورت الفلق اور صورت الناس ایک ساتھ نازل کی گئیں انہوں نے دلائل النبوہ میں لکھا ہے کہ حفاظت کی دعائیں گیارہ آیات کی شکل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئیں گیارہ آیات انہوں نے ایسے کہیں کہ صورت الناس کی چھ آیات ہیں سکس اور صورت الفلق کی فائیو آیات ہیں تو یہ ایک رائے ہے جو امام البحقی کی ہم کو ان کی کتاب میں ملتی ہے اچھا اب ہم آگے بڑھتے ہیں یہ تو تھا صورت کا بیسک تارف اب ہم آگے بڑھتے ہیں چپٹر کی طرف جو شان نزول کا چپٹر ہے یعنی اس صورت کا historical background جس کو آپ اور میں انشاءاللہ سمجھیں گے تو ہمارے لیے بہت سی نوٹس کھل جائیں گی جو شان نزول ہوتا ہے اس میں کسی بھی صورت کے لیے بتایا جاتا ہے کہ یہ صورت مکہ میں نازل ہوئی مکہی دور میں نازل ہوئی یا مدنی دور میں نازل ہوئی ایک چیز کا خیال رکھئے گا جب آپ یہ پڑھتے ہیں کہ کوئی صورت مکہی ہے اور کوئی صورت مدنی ہے تو اس کے اندر ایک بلکل basic formula اگر آپ ذہن میں رکھیں تو آپ کو کبھی بھی confusion نہیں ہوگی number one آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا prophethood دو حصوں میں divided ہے جس کو مکہی دور اور مدنی دور کہتے ہیں جب تک آپ نے مکہ سے migration نہیں کی جس کے بعد آپ مدینہ گہے تھے اس سے پہلے پہلے مکہی دور میں جتنا بھی قرآن نازل ہوا وہ سب مکہی صورتیں کہلاتے ہیں پھر جب آپ کو حکم دے دیا گیا اور آپ مدینہ چلے گئے اب جتنی صورتیں بھی اس period کے بعد نازل ہوئیں چاہے وہ ارافات کے میدان میں نازل ہوئیں چاہے وہ آپ کے کسی traveling میں کسی اور شہر کے قریب یا کسی شہر میں ہوتے ہوئے نازل ہوئیں ان سب کو اب مدنی صورت ہی کہا جائے گا ایون اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس فتح مکہ کے بعد کسی وجہ سے مکہ آئے اور وہاں کوئی صورت نازل ہوئی ایون دو آپ جیوگرافیکلی مکہ میں موجود تھے لیکن اس کو مدنی صورت ہی کہا جائے گا تو یہ ایک بالکل broad information ہے جو ہم میں سے ہر مسلمان کے پاس اس صورتوں کے مکی اور مدنی ہونے کے point of view سے سامنے ہونی چاہیے جہاں تک صورتوں میں یہ title دینے کی بات ہے کہ یہ صورت مکی ہے اور یہ مدنی ہے تو چند صورتیں قرآن کی ایسی ہیں جس کے اندر آپ کو دونوں رائے ملتے ہیں یعنی ایک ہی صورت کے لیے کچھ scholars کہتے ہیں کہ یہ مکی ہے کچھ scholars کی رائے ہے کہ یہ مدنی ہے اب اگین اگر آپ کے پاس ایک مصف ہے پاکستان میں اس میں لکھا ہوا ہے let's say صورت الناس مدنی مدنیا اب آپ کہیں جاتے ہیں ایجپٹ آپ کو کوئی مصف ملا آپ جاتے ہیں موروکو آپ کو وہاں کوئی مصف مسجد میں پڑھنے کو ملا اور وہاں آپ نے جب مصف کھولا تو اس میں لکھا ہوا ہے صورت الناس مکی ایتن تو اب آپ اور میں پریشان ہوں گے یا اللہ یہ کیا ہو گیا قرآن میں تو غلطی ہے یا یہ غلط ہے یا جو پاکستان میں میں پڑھتی ہوں وہ غلط ہے ایسا کچھ نہیں ہے just relax your nerves just calm down یہ علم ہے علم کے اندر بہت گہرائی ہے اور بلکل اس علم کو سمجھنے کے لیے بعض اوقات آپ کو دونوں رائے کو احترام کے ساتھ بیکھنا ہوتا ہے یہ میں آپ کو بتا دوں ارلی جنریشن جو سکولرز کی گزرین یعنی ارلی کلاسیکل سکولرز انہی میں یہ ڈیفرنس موجود ہے بعض نے سورت الناس کو کہا اور جب میں سورت الناس کہہ رہی ہوں just keep this in mind that surat الفلق is coupled with it because زیادہ تر یہی چیز ہمارے سامنے آتی ہے کہ یہ گیارہ آیات ایک ساتھ نازل ہوئیں تو ارلی جنریشن جو سکولرز تھے ان میں یہ دونوں رائے موجود ہیں بعض کے نزدیک یہ مکی ہے بعض کے نزدیک یہ مدنی ہے جو صحابہ جن کا جو سکولرز ارلی سکولرز اور جن کا نام ہے قرآن کی ایکسپلینیشن میں اور شان نزول کی گفتگو میں جن کی ویلیڈٹی ہے ان میں جو امام حسن البسری آتے ہیں اکرمہ آتے ہیں عطا آتے ہیں اور یہ سب وہ تابعین ہیں جو صحابہ کے ساتھ رہے ہیں جن کی تفسیر بڑی سٹرونگلی ریکمینٹ کی جاتے ہیں دیپ سٹڈیز اصول تفسیر کے اندر ان کے مطابق یہ دونوں صورتیں صورت الفلق اور صورت الناس مکی ہیں اور اس میں وہ دلیل جو اس کی دیتے ہیں وہ یہ دیتے ہیں کہ ان دونوں صورتوں کا ریدم ان دونوں صورتوں میں جو shortness of آیات ہے اس لئے کہ آیات چھوٹی چھوٹی ہیں ریدم بہت ہے ان دونوں آیات ان دونوں صورتوں میں جو flow ہے ان دونوں صورتوں کے ہر آیت کے ending words کے اوپر جو آپ کو ایک rhyme محسوس ہوتا ہے plus as well as ان دونوں صورتوں میں جو content ہے آیات کا وہ سب کا سب دیکھا جائے تو توحید پر based ہے اور توحید ہو یا ایمانیات ہو basic beliefs ہو یہ مکی صورتوں کا trend رہا ہے تو classical scholars میں ہی آپ کو رائے ملتی ہے کہ وہ اپنے رائے یہ دیتے ہیں کہ یہ مکی صورتیں ہیں دوسری طرف ہمیں جو اور strong strong مفسر قرآن ملتے ہیں جو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے ہی روایت کو آگے بڑھاتے ہیں جن میں عبداللہ بن زبیر ہیں قطادہ ہیں ان کے مطابق یہ صورتیں دونوں کی دونوں مدنی ہیں یہ مدینہ میں نازل ہوئیں ایک بہت prominent دلیل جو وہ دیتے ہیں وہ scholars جن کی رائے ہے کہ یہ مدنی صورت ہے یہ مدینہ میں نازل ہوئی یعنی حجرت کے بعد نازل ہوئی وہ ایک حدیث دلیل کے طور پر authentic حدیث جو ہے اس کو mention کرتے ہیں یہ حدیث اقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت کی گئی ہے یاد رکھئے گا آپ اگر میری اس ساری صورتوں کے شان نازل کو اور ان الفاظ کو گہرائی میں سنیں گی اور سمجھ کر concentration سے سنیں گی تو انشاءاللہ آپ کو فیوچر میں اپنی زندگی میں جو اختلاف العدب ہے یا آپ اس کو عدب الاختلاف کہلیں جو بھی کہنا چاہیں جو ایٹیکیٹس ہیں differentiate کرنے کے یا جو ایٹیکیٹس ہیں difference of opinion کے وہ اسلام میں بہت decent ہیں بہت decent ہیں اسلام ایسا نہیں ہے کہ بس میں صحیح اور باقی سب غلط پتہ نہیں ہم میں اتنی rigidity کیوں آگئی ہے آپ جو قرآن کو پڑھنا شروع کرتے ہیں تو آپ کو اسلام کی یہ خوبصورتی constantly نظر آتی ہے اقبہ ابن عامر جن کی حدیث کو وہ scholars اپنی تفاصیل میں mention کرتے ہیں جو کہتے ہیں صورت الناز مدنی صورت ہے اقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے اسلام مدینہ میں قبول کیا keep this in mind مکہ میں یہ مسلمان نہیں تھے مکہ میں یہ as a muslim نہیں تھے مدینہ میں انہوں نے اسلام قبول کیا یہ جو میں آپ کے سامنے narration رکھ رہی ہوں یہ صحیح مسلم میں موجود ہے یہ خود اقبہ ابن عامر اپنی ہی زبان سے اس narration کو بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ میں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا آپ کو یہ حدیث جو ہے یہ مسند احمد میں بھی ملتی ہے اور صحیح مسلم میں بھی ملتی ہے کہتے ہیں ایک مرتبہ میں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا اور میں آپ کے ساتھ کسی جگہ جا رہا تھا یعنی آپ کے ساتھ کسی کو وزٹ کرنے جا رہے تھے تو اقبہ ابن عامر کہتے ہیں کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اصل میں مجھے کسی جگہ پر گائیڈ کرنا تھا ان کو کسی سے ملنا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر تھے اور اقبہ جو تھے وہ ایک دو قدم آگے چل رہے تھے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اقبہ سے کہا اب یہ اقبہ خود بتا رہے ہیں اقبہ ابن عامر کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا اقبہ علا تر کب یعنی آپ اپنے میول پر تھے تو آپ نے اقبہ بن عامر سے کہا علا تر کب کیا تم میرے ساتھ رائٹ کرو گے کیا تم میرے کیمل پر یا میرے اس میول پر سوار ہو جاؤ گے رسول اللہ نے کہا کہ تم میرے ساتھ سواری کرو گے تو اقبہ کہتے ہیں کہ میں گھبرا گیا we all can imagine the position of رسول اللہ and the personality of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم although اللہ کے رسول نے کبھی اپنے آپ کو ایک بہت ہائپر ڈسٹل پر نہیں بٹھایا تھا یا کبھی اپنے آپ کو ایک بہت ہی سپر فائن personality کے طور پر mention نہیں کیا تھا لیکن آپ کی personality آپ کا مقام آپ کا status آپ کا رسول ہونا آپ کا اپنے معاشرے میں عزتدار ہونا آپ کی charismatic personality یہ سب مل کر آپ کی شخصیت کو بہت باروب بناتے تھے یقیناً اللہ کے رسول بھی تھے تو اللہ کے رسول کا اس طرح سے اقبہ کو آفر کرنا یقیناً ان کے لیے ایک بہت بڑا honor تھا اور پھر اللہ کے رسول یہ کہہ رہے تھے کہ میرے ساتھ بیٹھ جاؤ کوئی بھی ایسی personality جو آپ کی favorite personality ہے اور آپ کو موقع مل جاتا ہے نہ صرف ان کے ساتھ ان کے presence میں وقت گزارنے کا بلکہ وہ آپ سے کہتی ہیں یا کہتے ہیں جو بھی آپ کے پسند کے کوئی بھی personality ہے I'm hoping کہ خواتین کی favorite personalities خواتین ہی ہوں کہ وہ آپ سے کہتی ہیں کہ آئیں آپ میرے ساتھ ہی صوفق پر بیٹھ جائیں تو آپ کو کتنا بہتر محسوس ہوگا آپ کو کتنا اچھا محسوس ہوگا in the same پہ جب اقبہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ میرے ساتھ آکر سوار ہو جائیں تو وہ تھوڑا سا گھبرائے تھوڑا سا hesitate کیا کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم after all سواری offer کر رہے ہیں تو جب اللہ کی رسول نے یہ hesitation دیکھی کہ اس طرح سے اقبہ گھبرا رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خود خود اتر گئے اور ان کو اس پر بٹھا دیا بہت ہی محبت کے ساتھ اور اقبہ کہتے ہیں اپنی اس روایت میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خود اتر کر مجھے offer کیا تو میں فوراں بیٹھ گیا اس لیے نہیں بیٹھا کہ میں تھکا ہوا تھا بلکہ جس جگہ ابھی اللہ کے رسول بیٹھے تھے اس جگہ بیٹھنے کا مجھے موقع مل رہا ہے محبت ہی نا صحابہ کو جو ہم نے کل بات کی تھی ان کی محبت بہت زیادہ ان کی تڑپ بہت زیادہ ان کا پیشن بہت زیادہ رسول اللہ کے ساتھ موجود تھا تو جب وہ بیٹھ گئے اس طرح سے اللہ کی رسول نے فرمایا یا اقبہ اقبہ کیا میں تمہیں کوئی دو سورتیں دو چاپٹرز ایسے نہ سکھاؤں جو کہ تمام سورتوں میں جو بھی انسانوں پر پڑھی گئیں ان میں سے بہترین ہیں اقبہ کہتے ہیں میں نے کہا بھلا یا رسول اللہ کیوں نہیں یا رسول اللہ آپ مجھے بتائیے کہتے ہیں اقبہ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ نے سورة الفلق اور سورة الناس تلاوت کی اور پھر آپ میں ان دونوں سورتوں کو تلاوت کرنے کے بعد اقبہ کو بہت محبت سے چھوٹے تھے عمر میں اقبہ کو بہت محبت سے آپ نے کہا نام ان کا اقبہ تھا جیسے آپ کی بیٹی کا نام آپ پیار سے کہتی ہیں اس کو بہت زیادہ ہی تو اس طرح سے عربی زبان میں بھی محبت کے ساتھ اس طرح سے نام کو نک نیمز کے ساتھ اس طرح سے نام کو منشن کیا جاتا تھا تو اقبہ کہتے ہیں رسول اللہ نے دونوں سورتوں کو تلاوت کرنے کے بعد فرمایا رسول اللہ نے اتنی محبت سے نام لیا بہت محبت سے کہا یعنی کہ ایسی ایڈوائز کی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہ رہے تھے کہ اقبہ ابن آمیر اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں تو بہت محبت سے ایڈوائز کی اسی حدیث میں آپ کو یہ اینگل بھی یاد رکھنا ہے اور ہم سب کو مائے ہوتے ہوئے یہ اینگل یاد رکھنا ہے پلیز اپنے بچوں کو ان کی کتی بڑی بڑی غلطیوں پر ڈانٹیں کبھی کبھی آپ کا ہو سکتا ہے کہ ختم ہو جائے آپ اپنا cool lose کر جائیں لیکن پھر دوبارہ سے اپنے آپ کو سوفٹ کر لیا کریں اس لیے کہ نصیحت وہی پینٹریٹڈ ہوتی ہے جو نرمی کے ساتھ کی جاتی ہے محبت کے ساتھ کی جاتی ہے اور دین سکھانا چاہ رہے ہیں تو دنڈے کے ساتھ سکھائیں گے تو کبھی دین پیارا نہیں لگے گا کبھی دین سے محبت دونوں کو پڑھو یہ دونوں صورتیں پڑھو نمتا جب تم سونے لگو نوم سے نیند سے بنا ہے نمتا اور کمتا یعنی جب تم اپنی نیند سے بیدار ہو جاؤ مطلب جب بھی تم اٹھو سنن نسائی ابو داود اور امام احمد نے بھی ان تمام ریشن کو اسی مفہوم کے ساتھ اپنی کتابوں میں مینشن کیا ہے تو یہ وہ آپ کو حدیث میں نے بتائی ہے جس کو ان سکولرز نے دلیل کے طور پر استعمال کیا ہے جنہوں نے کہا کہ سورت الناس مدنی سورت ہے اب اس کو انشاءاللہ جیسے ہم آگے کی سورتوں میں سورت فلق کے بھی جب ہم شان نزول کو پڑھیں گے تو وہاں میں اس کو کیسے ریکنسائل کرتے ہیں مکی سورت اور مدنی سورت جہاں دو طرف سکولرز کی اپینین آ رہی ہو اس کو ہم پھر انشاءاللہ اس مقام پر اور تفصیل سے دیکھیں گے تو اس طرح سے ان دونوں سورتوں کا آپ مقام مل گیا کہ رسول اللہ نے تاقید کی کہ اس کو صبح اور شام سونے سے پہلے اور اس کو اٹھنے کے بعد اس طرح سے پڑھا جائے ایک اور آپ کی حدیث آتی ہے جس میں پتا چلتا ہے کہ آپ نے فرمایا انسانیت نے کبھی اللہ کی حفاظت ان سے بہتر الفاظ میں نہیں مانگی کن سے ویتر الفاظ میں نہیں مانگی پھر آپ نے صورت الفلق اور صورت الناس دلاوت کی یعنی ہم آج کل تو ویسے بھی ہم لوگ بہت زیادہ دیسپریٹ ہیں کہ کونسی دعائیں پڑھیں کہ پریشانی نہ آئے بیماری نہ آئے پینڈیمک ہمیں نقصان نہ پہنچائے سو الحمدللہ جو خود اللہ کے کلام میں ہمارے پاس دعائیں موجود ہیں ان کو تو ریلیجیس لی تھام لیجے ان کو تو اپنی روٹین کا باقاعدہ حصہ بنا لیجے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ انسانیت نے کبھی اللہ کی حفاظت ان سے بہتر الفاظ میں نہیں مانگی تو جو اللہ کے ہی الفاظ ہیں اور رسول اللہ کے پار فل سٹیٹمنٹ ہیں ہم ان کو اپنی زندگی کا حصہ بناتے ہیں ایک اور آخری اس اہمیت کے پوائنٹ اف فیوز سے شاند نزولی کے اندر جو حدیث آتی ہے وہ ابن عابس ان الجوہنی سے آتی ہے کہتے ہیں رسول اللہ نے نے فرمایا اے ابن عابس کیا میں تم کو نہ بتاؤں بہترین طریقہ جو کیا جائے حفاظت کے پوائنٹ اف یو سے انہوں نے کہا جی بھلا یا رسول اللہ کیوں نہیں یا رسول اللہ ضرور بتائیے آپ نے ان سے کہا ہاتان سورتان دو سورتیں ہیں سورت الفلق اور سورت اپنا روٹین کا حصہ بنانے کے لئے انکارجمنٹ دیا ہے اور یہ آپ صحابی الجہونی کی روایت ہے یہ سنن الترمیزی کے اندر آپ کو ملتے ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کو اپنا بھی معمول نظر آتا ہے کہ آپ دونوں سورتوں کو اپنی حفاظت کے لئے حسن کرتے تھے اگر آپ عبداللہ ابن مسود کی نیریشن کو دیکھیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ دونوں سورتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور پر حضرت حسن اور حضرت حسین کو پڑھ کر ان کے اوپر بلو کیا کرتے تھے یعنی ان کے جسم پر ہاتھ پھیل دیا کرتے تھے تو یہ وہ سورتیں ہیں جو ہمیں حفاظت میں لے کر جاتی ہیں کلاسیکل سکولرز اس بات کو منشن کرتے ہیں کہ این ممکن ہے کہ مرتبہ مکہ میں جب یہ صورتیں آئی ہو تو ایک قرآن کے نزول کے طور پر نازل کی گئی ہو اور جب مدینہ میں سیکنڈ ٹائم اس کو ریویل کیا گیا دو مرتبہ نازل کیا گیا سورت الفاتحہ کے لئے ہم جانتے ہیں کہ سورت الفاتحہ کو ایک سے زیادہ مرتبہ نازل کیا گیا تھا اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب بیماری آئی تھی تھوڑی سی تو جو آپ کے اوپر کہا جاتا ہے کہ یہودی کی طرف سے آپ جادو کرنے کا اٹیمٹ کیا گیا تھا اس موقع پر بھی جو رقیہ کیا گیا تھا رقیہ کی ترم آپ نے اکثر سنی ہے رقیہ شریعہ کا ترم ہم استعمال کرتے ہیں اور ہم آج کل سنتے ہیں رقیہ شریعہ اس لئے کہا جاتا ہے کہ اس میں کوئی بھی الفاظ شرکیہ نہیں ہوتے اس میں ہر جملے میں پورا کانسنٹریشن جو حفاظت طلب کرنے کا ہوتا ہے وہ صرف اللہ کے ساتھ ہوتا ہے کیونکہ اسلام آنے سے پہلے قرآن کے نازل ہونے سے پہلے عرب جو تھے وہ رقیہ کیا کرتے تھے تو اسی لئے سکولرز نے اس کو رقیہ شریعہ جو صرف اور قرآن کی آیات پر یا رسول اللہ کی سکھائی گئی دعاوں پر کیا جاتا ہے تو جب آپ پر فزیکل illness آئی تھی تو جبرائیل علیہ السلام نے انہی دو صورتوں کے ساتھ گیارہ آیات کے ساتھ آپ پر رقیہ کیا تھا انشاءاللہ صورت الفلق میں ہم وہ واقعہ بہت دیٹیل کے ساتھ پڑھیں کہ یہی گیارہ آیات تھیں جن کو جبرائیل علیہ السلام جو تھے وہ آپ کے اوپر تلاوت کر کے گئے تھے اور یہی گیارہ آیات تھیں اور پھر وہ گیارہ نوٹ تھیں آپ ایک ایک آیت پڑھتے جاتے تھے اور ایک ایک نوٹ کھولتے جاتے تھے انشاءاللہ صورت الفلق میں اور تفصیل سے دیکھیں گے لیکن یہ بات اللہ علیہ وسلم سے خود مل رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب آخری ایام تھے تب بھی حضرت عائشہ رضی اللہ انہا کو آپ نے تاقید کی تھی کہ یہی دونوں صورتیں جو ہیں وہ پڑھیں حضرت عائشہ پڑھتی تھیں آپ کے ہاتھوں پر بلو کر کے پھر آپ ہی کے ہاتھ آپ کے جسم پر پھیر دیتی تھی تو یہ رسول اللہ کا tradition ہے یہ آپ کی سنت ہے یہ آپ کا معمول تھی صورت اور اسی لئے صحابہ کی زندگیوں میں بھی آپ کو اس صورت کا constantly ہر پریشانی میں ہر بیماری میں ہر مشکل میں پڑھنا آپ constantly یہ ملے گا